بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم افتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور درود اسلام محمد و عالم محمد پر آئین ان کے ساتھ لاسے نقوی حاضر خدمت ہے ناظرین آج ایک مرحلہ اور مکمل ہو گیا یعنی نئے وزیراعظم صاحب آگئے اور وہ کون ہے وہ چاچو وزیراعظم بن گئے یعنی دنیا میں شور مچا ہوا تھا ہمارے سوشل میڈیا پہ اور یوپر سب کہہ رہے تھے نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بننے جارے لیکن کلئر ہو گیا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور اصل کہیں جے شباز شریف ہیں آج شباز شریف وزیراعظم بن گئے دو سا ایک ووٹ لے کے بنے ان کا مقابلے میں عمر عیوب تھے ان کو بانے ووٹ ملے اچھا بات چلتے ہیں اس سے آگے حالات کے موجودہ سیاسی صورت حال جو ہے وہ خاصی یعنی مشکل ہے اور شباز شریف کے لئے بہت مشکل ہے کاکڑ کا دور اختیار ختم چاچو کا دور شروع انگریز کی سوچ یاد آرہی ہوئی ہے بند پاؤ تو کھانڈ کھاؤ یعنی ڈیوائیڈن رول اس الیکشن دوہزار چوبیس کا جو رزلٹ آیا اس میں عام نے کار کردگی دکھائی ہے یا کسی خاص نے یعنی عام اور خاص کے لئے یہاں بھی موجود ہے کسی خاص رکار کردگی دکھائی اور مختلف یعنی ڈیوائیڈ مینڈن مل گیا سندھ میں بیوز پارٹی ملوشستان میں بھی بیوز پارٹی تیادی ہو کے لیکن کے پی کے میں کلین سویپ اور وہ ہے وہ جو سندھی تیاد کانسل علماروف پی ٹی آئی اور پنجاب میں مسلم دیگ نون یعنی مانڈ پہ گئی ان کھانڈ کھاؤ لیکن پنجابی کا اصل معاملہ یہ ہے رل کھاؤ تک کھانڈ کھاؤ پاکستان کی ضرورت اسم دیئے کہ رل کھاؤ مل کے بیٹھو ملہ کم گھڑ پڑ ہو جائے گا اجڑ ہے نا بانڈ پاؤ تک کھانڈ کھاؤ نہیں ہونا بات بات کی بولی ہے بولی جا رہی ہیں فیل حال یعنی اسمبلی میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور خب اسمبلی کے تو حالات تو بہت ہی زیادہ ہیں کہ وزیراعظم منتقی ہوئے دو سو ایک ووٹ لے کے مدد مقابل لے رہا ہے نائنٹی ٹو ووٹ یعنی بانوے ووٹ لیکن شور شرابہ ایسا جیسے اسمبلی انہی کی ہے تو برداشت اور روہداری جو پہلا اصول ہے سیاست کا اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور معاشرے سے برداشت اور روہداری ختم ہوئی اسی لیے ہم نے نو مہی کا واقعہ بھی دیکھا اور اس کے بات کے بھی دیکھ رہے ہیں تو سب کو جو جہاں بیٹھا ہے اسے اپنی روہداری اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ان بیٹوین آئین پاکستان ورنہ کام گڑھ ور یعنی جو معاملات ہیں وہ دن بدن خراب ہیں معاشی صورتحال دوسرا بوران جو معاملات ہیں روزگار کے مسئلے بیروزگاری مہنگائی یہ عوامی مسئلے ہیں تو کیا اچانک کوئی ایلہ دین کا چراغ ہے ان کے پاس کہ شباز شریف وزیراعظم بن گیا اور چراغ رگڑیں گا اور مسائل حل ہو جائیں گے نہیں تو پھر جناب رال کھانڈ کھانو والی بات ہے مل کے بیٹھو دوسرے کے بات سنو جا اختلاف ہو اختلاف کرو مخالفت کرو اور پی ٹی آئی جو کہ سننی اتیاد کانسل ہے اس کو بھی اب سوچنا ہوگا لگتا تو ہے کہ اس نے خاصا کچھ سیکھا ہے کہ سب سے اچھی بات یہ کہ وہ پارلیمنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں منہ آوازیں یہی آرہی تھی کہ وہ پھر پارلیمنٹ کا بائکٹ کر دیں گے لیکن موجہ دریاء میں بیرون دریاء کچھ نہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کی سب کچھ ہوگا ورنہ کچھ میں نہیں ملنا نقصان ہی نقصان ہے کے پی کے میں حکومت بن گئی لیکن وہ اب بھولی زمانت پہ ہیں حضرت صاحب مزیر اعلیٰ جو ہے وہ زمانت پہ ہیں روکو اس دے تو اس طرح تو بات نہیں چلے گی ان کو رویہ میں تبدیل ہی لانا انہیں نے ایک ہفتے کا الڈی میٹم دے دیا ہے کیا ایک ہفتے میں مسائل حل ہو جائیں گے جو ان مسائل کا انہیں ذکر کیا نہیں ہوں گے پھر وہاں جو اسمبلی کے اندر جو بتمیزی ہوئی صوبیہ شاہد کے ساتھ اس کا مقدمہ بھی درج ہو گیا تو کیا وہ ٹھیک ہوگا اگلی بات میں مزید پہلے آپ کو بتا دیں باتوں میں باچیت کہوں گے ایک اور ہے کہ ہلوے کا جلوہ وہ خطرناک ہو گیا ملاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا اچھرے میں وہ بھی میں آپ کو باتاتا ہوں اور پھر سوشل میڈیا کا سیاپا یہ بھی اچانک نکل آیا یہ اچانک نہیں ہے اور اس صورتحال میں مٹی پاؤ فارمولا بلکل نہیں چلے گا یعنی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا مسئلہ پسندی میں ہی نقصان ہوا ہے اور نقصان ہو رہا ہے تو آتے ہیں بات اسی بھی یہ پہلی بات تو میں نے کر لی کہ انگریز کی سوچ ڈیوائیڈن رول وہ مسئلہ نہیں چلے گا مل کے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا مملکت کے لیے عوام کے لیے خوشیالی کے لیے ترقی کے لیے بورانے کے خاتمے کے لیے ہلوہ یعنی ہلوے کا جلوہ جو تھا وہ اس طرح میں جو ایک واقعہ ہوا تھا خاتون کے ساتھ اور اس کو پھر بچایا شہربانو نقوی نے اس اس پی نے ان کی بڑی تعریفیں ہوئیں لیکن مقدمہ درچ کرایا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس رتھانے میں کہ نہیں سی سی ٹی وی کے دہت ڈونڈا جائیں لوگوں کو جن لوگوں نے یہ سیچویشن خراب کی تھی اور جو لوگ اس کو جان سے مارنا چاہتے تھے یا جو یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں اس کا سر چاہیے یعنی سر تن سے جدہ کا نعرہ جو لگا رہے تھے تو پھر مذہبی رواداری کے لیے ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کے برداشت کا مزارہ کیا جائے اس طرح کا انتشار پیدا نہ کیا جائے مملکت اس کی تحمل نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتی متحمل نہیں ہے اچھا اب اگلی بات کہ وہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی ٹیوٹر جو ہے رو کے کچھوے کی چال چل رہا ہے کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے پھر فیس بک وہ بھی نہ ہونے کے برابر تو یہ ایک جناب سینیٹر ہے آخشدہ پاکستان بیوز پارٹی کے بیرامند تنگی وہ کتنے کے تنگ ہیں انہیں نے بہرحال جو باتیں کہیں وہ تو اچھی ہیں کہ نئی نسل جو ہے بیراربی کا شکار ہو لی کہ جب بھی کوئی چیز نئی ایجاد ہوتی تو اس کے فائدے بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتے ہیں اب کنٹرول نہیں ہو رہا اسے سست کر کے بند کر کے تب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا کیونکہ سوشل میڈیا ایسا ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں وہ پوری دنیا ہاتھ میں ہے آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ یوں نہیں یوں ہے تو اس کو انہیں نے قرارداد پیش کر دی سینیٹر میں کہ جناب اس پہ پابند ہی لگنی چاہیے حالات خراب ہو رہے ہیں اور چائنہ موڈرل لائے جائے تو چائنہ نے تو اپنے راستے خود بنا لیے انہیں ان کے متبادل بنا لیے آپ کیا تو ابھی کوشش نہیں ہے بہرحال برکنگ کی جا سکتی ہے لیکن وہ پیپس بارڈی کے حق شدہ سینیٹر شوگاز نوٹس بھی انہیں ہوا تھا اور گیارہ مارچ کو ان کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی یعنی فارغ کہ وہ سینیٹر بھی نہیں ہے تو ایک تیر سے کئی شکار کیے گئے کہ بتایا گیا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے تو سوشل میڈیا پہ کیونکہ یہ زبابندی علی بات ہے اس کو کنٹرول کرنا جو اس طرح کنٹرول نہیں ہونا جو جرائم ہو رہا ہے جو غلط بات ہو رہی ہے جو فیٹ میوز چل رہی ہے اس کا کنٹرول ہو نہیں پا رہا نہ پہ امراض ہو رہا نہ کسی اور سو رہا کیسے ہوگا حکومت کی ریٹ وہاں خائم ہونے چاہیے مسئلہ پسندی کا نہیں مظاہر گئے ان کے خلاف مقدمات کر کے انہوں نے سزائے دیں تاکہ لوگوں کان ہو کہ اب یہ ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کاکڑ کاکڑ اقتدار ختم ہوا تو کاکڑ صاحب پاکستان کی تاریخ کے سب سے طویل ارصاد یعنی طویل ترین انہوں نے اننگ کھیلی ہے یعنی ڈبل سینچری کی ہے اپنے اقتدار کی دو سو روز وہ وزیر اعظم پاکستان رہے دوسرے نمبر پہ آئے ہیں وہ ایک سو تیس روز والے ہیں وہ ہے میاں محمد سمرو صاحب اور تیسرے نمبر پہ جو آئے ہیں وہ ہے مراج خالد ایک سو چار دن کے وزیر اعظم جبکہ ان کے بعد ان کی باری آتی ہے وہ ہیں اکاون والے بانوے یعنی بانوے دن رہے وہی قریشی وہ بھی رہے اور ان کے بعد آئے غلام مستوی جتوی جو سب سے پہلے نگران وزیر اعظم بنے تھے وہ اکانوے دن اور ہزار خان خوصو وہ رہے اکتر دن اور سب سے کم دن جو ہے وہ چھتیس دن ہے بلک شہر مزاری کے وزیر اعظم کل خالی کر دیا گیا تھا کاکر صاحب تلے گئے تھے اور اب نئے وزیر اعظم آگے ہیں واجحال بھی اٹھا لیں گے جب تک یہ ہے ویڈیو آپ تک پہنچے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے لئے مشکلات کیا ہیں معاملات کیا ہیں مسائل کیا ہیں تو انہیں نے اپنی پہلی تقریر میں تمام جن چیزوں کو فوقیت ترجیب انہیں یادوں پر انہیں سامنے رکھا ہے ان کی باتیں کر دی خارجہ پالیسی کی بات کر لی معیشت کی بات کر لی مل کے چلنے کی بات کر لی تو یہ کانٹوں کی سیج ہے یہ کوئی پھولوں کی مالا نہیں ہے بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے تو وہ کیسے کرنے پڑیں گے انہیں نے بار بار دور رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے گی اگر ایمکیون ساتھ دے گی اگر اتحادی ساتھ دیں گے اگر مسلمی کاف ساتھ دے گی تو میں ان مشکلات سے نکل جاؤں گا تو اصل بات یہی ہے ورنہ وہ مشکلات سے نہیں نکل سکیں گے اور یہ معاملات گھڑ بڑ اسی طرح رہیں گے کہا جاتا ہے کہ جیسے اس وقت بھی لوگ ایک سوچ کر رہا ہے کہ چلو یہ پانچ سالتیں مل گئے اقتدار دیں لیکن کون جانے یہ پانچ سال پورے بھی ہوگی یا نہیں لہٰذا مسلیت پسندی نہیں باقیدہ قومی حوالہ سے سخت فیصلے اور مملکت کو صدارنے کے لیے سخت فیصلے اور ریاست دشمنوں کے خلاف سخت فیصلے اور لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے سخت فیصلے اور کیسے سب کو ساتھ لے کے چلنے یعنی ونڈ پاؤ نہیں رل کے کھاؤ دکھانڈ کھاؤ پھر بات ہوگی ورنہ نہیں یہی فارمولہ ہے مملکت کو چلانے کا اور یہی فارمولہ ہے بھورانوں کے حل کرنے کا مولانا صاحب ناراض ہیں ایم کیم نے ووٹ دے دیئے لیکن مولانا صاحب خواب نہیں آ رہے تاہم اب اگلا الیکشن جو ہے وہ ہے صدر آصف زرداری صاحب کا اور ان کے مخابلے پہ محمود اچھکزی اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کی بوٹوں کی پوزیشن کیا ہے واضح اکثر یہ سے لگتا ہے کہ آصف زرداری بھی صدر بن جائیں گے پھر مملکت کیسے چلے گی کیا ہوگی ایک مشترکہ سی لاعمل بنانا پڑے گا اور سیاسی بصیرت سے فیادہ اٹھانا پڑے گا پھر بات چلے گی ورنہ بات نہیں بنے گی اور یہ پانچ سال بڑے مشکل ہوں گے ایک بڑے امتحان کیوں گے آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے ویلاگ میں نئے موضوعات کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا پٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا ازہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نکر پان